مضور عالی صلی اللہ علیہ وسلم 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 یعنی مالکی دیوی کہتے ہیں اس کو اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے مالکہ دینا اللہ کے قبضے میں لینا اللہ کے قبضے میں غریق بنانا بھی اللہ کے قبضے میں مالدار بنانا بھی اللہ کے قبضے میں اسلام میں دیوی دیو داؤں تو کوئی تصور نہیں یہ مصرکانہ فیل ہے مصرکانہ آخر ہے کہتے ہیں کہ شرطی کے پاس تو ہے ایک صاحب آئے انہوں نے کہا کہ بولو کیا مانتے ہو انہوں نے کہا کہ اب ایک دکان دے دو کہا کہ چیوبھی مانگ ہوگے برامت کو دبل دوں گا اگر دو دکان مانگے گا تو اس پر چاہد دوں گا انہوں نے کہا کہ خیل دے دو کہا کہ برامت کو د ап اکچو اب تو شرطی کا راہ برامت سے باع تو اس نے کہا کہ شاہر اگر ڈبلی دینا ہے تو پھر ایسا کرو بیری ایک آنکھ کھوڑ دو اور برحمت کی دونوں پھوڑ دو تاکہ وہ اندھا تو ہو جائے تو یہ مثال ہے کہ میں جب آدمی حسد کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں دعا کو دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ دوسرے آنکھوں سے وہ چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ نے اپنے خد سے روح کو اکم ہونا ہے اور پھر فرمایا اے ایمانت والو تو اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیا گروہ قومم بھی جہاں ایک انفتس بھی ہوانا کا فارق تعلیمی ہے ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نارالی میں تمہاری ذات سے روح سان پہنچا ہے یعنی سنی سنائی بات پر یقین کر لیا اور پھر اس کا ری ایکشن آ گیا تو یہ دونوں طرف سے روح سان ہوتا ہے قرآن کے آئے کہ اگر کوئی بات تمہاری مخالبت میں آجائے تو پہلے اس کی تحقیق کر دو